وسیلہ خرب کا نام ہے وسیلہ خسن عمال کا نام ہے وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے نہ کہ ولی اللہ سے مانگنے کا نام ہے یہ رضا خانی جس طرح سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میرا دعویٰ ہے اور اگر میں قسم خاکر کہوں تمہیں یہ حانیس نہیں ہوں گا کس طرح سے آپ لوگوں دھوکہ دے رہے ہیں وسیلہ کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں اور اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں وسیلہ کے کیا معنی ہے مفصرین نے صحابہ اکرام نے حضرت اللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاہد حضرت ابو بائل حضرت ابن زید حضرت قطادہ ان تمام مفصرین نے کیا اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے ہم آپ کو بتائیں گے اللہ ابن قصر رحمت اللہ علی المتوفز ان سات سو چونتر عجلی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بشمار دلائل سے تثابت کیا ہے کہ افسیر مداری اٹھا کر دیکھ لیجے تفسیر تبری اٹھا کر دیکھ لیجے تفسیر بیان القرآن اٹھا کر دیکھ لیجے احکام القرآن اٹھا کر دیکھ لیجے تمام مفصرین کا ہی جماعہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ وسیلہ کے معنی قرب کا ہے نزدیکی کا ہے اور مقرف بننے کا ہے یہ رضا خانی جو منجن آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے علماء حق علماء دیوبند کے سامنے اگر بیٹھیں جررت کریں بسم اللہ کریں اور بیٹھ کر دکھائیں تو شریف اس کے بعد ہم علمی دلائل میں ان کا آخری دن ہوگا علمی میدان میں رضا خانیوں کا آخری دن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہدایت دے اور علماء حق قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارمی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین اما بعد عزیزان گرامی رضا خانی حضرات کی سرہ سے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن کریم کی مند گھڑت تفسیر بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنا منجن بیشتے ہیں اپنی دھوکانیں چلا رہے ہیں اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں وسیلہ کے معاملے میں وہ بہت تجابوسی کر بیٹھے ہیں یعنی اللہ سے دعا مانگنے کی وہ قائل نہیں ہے اللہ سے نہ وہ مدد مانگتے ہیں نہ دعا مانگتے ہیں نہ اپنی حاجت کا سوال کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور سمجھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے اسی لیے وہ غوثے پاک سے اپنی لیے دعائیں مانگتے ہیں غوثے پاک کو مددگار انہوں نے ٹھہرایا ہوا ہے کہ ہر مسیبت کے وقت ہر پریشانی کے وقت ہر بلا کے وقت ہمارے غوثے پاک ہماری مدد فرماتے ہیں اور جب ان کی گریفت کی جاتی ہے تب ان کی چالاکی آپ دیکھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں لیکن وایا ہو کر ڈائریکٹ ہم نہیں مانگ سکتے ہیں کیوں اب جب ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں مانگ سکتے تو کہتے ہم گنہگار اپنے آپ کو شرابی کبابی جواری سب بتاتے ہو ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیت وہ لوگ پیش کرتے ہیں وسیلہ کے متعلق یہ واقعی میں قرآن کریم میں وہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے یا اگر بھی انہیں پتہ ہے لیکن ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی اگر وہ سچ بیانی سے کام لیں گے جی ہاں یہ ہے رضا خانیوں کا بریلیوں کا بے نقاب چہرہ آیت دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کی وہ لوگ آیت پیش کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنت تقو اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلیہ لعلکم تفلی ہو ترجمہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جب اتریں گے میدان تفسیر میں جب ہم اتریں گے تمہیں پتہ چلے گا چاہے تفسیر ابن کسیر ہو تفسیر ابن جریر ہو تفسیر عثمانی ہو معارف القرآن ہو تفسیر تبری ہو اور تفسیر مدارک ہو جتنی بھی تفسیر ہیں اور جتنے بھی مفسیرین صحابہ اکرام کے اندر موجود ہے تابعین میں موجود ہے طبعہ تابعین میں موجود ہے ولی اللہ میں جتنے مفسیرین موجود ہے تمام کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ سے مراد قرب تلاش کرنا ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے یعنی اس کا مقرب بندہ بننا ہے پہلے نمبر پہ اللہ سے ڈرنا ہے منہیات سے بچنا ہے تقوی کا ذکر پہلے آیا پہلے نمبر پہ تقوی کا ذکر اس لئے ہوا کہ آپ منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ سے ڈرو جو کام کرنے کے لئے نہیں کہا گیا جس کام سے روکا گیا روک جاؤ اللہ کی اطاعت اسی میں شامل ہے اور آگے نمبر دو پہ کہا کہ اس سے قریب ہونے کے لئے تم اس کا قرب تلاش کرو وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب اور آگے کہا کہ اس کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انہیں بھی بیان نہیں کیا سوائے رضا خانیوں کے یہ بھی مفسر نہیں ہے رضا خانیوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ان کے اعلیٰ حضرت نے ان کو منجن بیچا انہوں نے خریدا اب وہ منجن اپنے عوام کو بیچ رہے ہیں آج تک اس کا سودا کسی نے نہیں کیا آج تک کسی نے سچ نہیں بولا وہ تفسیر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور دکھاتے نہیں تفسیر ابن کثیر ایک موتور تفسیر ہے باقی تفسیر کے اندر بھی یہی باتیں ہیں لیکن تفسیر ابن کثیر ایک جانی مانی تفسیر ہے اور موتور تفسیر ہے جس کو بریلوی حضرات بھی اپنے خاتے میں لاتے ہیں اور اس کی تفسیر کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں آیت ہے اس کے نیچے ترجمہ لکھا گیا ہے اس کے نیچے اس کی تشریح میں اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے حسن عامال کا وسیلہ حسن عامال کا وسیلہ یعنی اچھے کام کرنے والا وسیلہ کیا لکھا ہے اس کے اندر تقوی کا حکم ہو رہا ہے وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منع کردہ کاموں ان میں سے رکا رہے اس کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرے قربت یعنی یہی معنی وسیلہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے منکل ہے یہ صحابی ہے مفسر قرآن ہے حضرت مجاہد حضرت ابو وائل حضرت حسن بصری اسی طرح حضرت ابن زید اور بھی بہت سارے مفسرین رحمت اللہ علی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال سے اس سے قریب ہوتے جاؤ ابن زید نے یہ آیت بھی پڑھی اولائیک اللہذین یدعونا یمتغونا الہ ربیہم الوسیل سورہ اسرہ پارہ نمبر پندرہ جنہیں یہ بکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان ایمہ نے وسیلہ کے جو معنی اس آیت میں کیے ہیں اس پر سب مفسرین کا گویا اجماع ہے دیکھو اللہم ابن قصر نے اجماع کا لفظ استعمال کیا اس میں کسی ایک کا بھی بلکل خلاف نہیں ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علی نے اس پر ایک عربی شعر بھی بیان کیا ہے جس میں وسیلہ معنی میں قربت اور نزدیکی کے مستعمل ہوا ہے وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے اور وسیلہ جنت کی اس عالی منزل کا نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے عرش سے بہت زیادہ قریب ہے یہی درجہ ہے عزیزانی کرامی آپ نے اسکرین میں دیکھ لیا کہ مفسرین نے کیا بیان کیا ہے یعنی اب اس کا مطلب یہ سمجھئے کہ کوئی ایسا کام کرو کوئی ایسا نیک آمال تم کر لو جس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور وہ تم سے راسی ہو جائے یعنی ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کسی کا قرب تلاج کرنا ہو کسی سے بہت زیادہ قریب ہونا ہو اس کا مقرب بننا ہے اس کا پسندیدہ شخص بننا ہے تو اس کے مطابق کام کرنے پڑتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر نوکر اگر اپنے بوس سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ وہی کام کرے گا جس میں مالک کی خوشی ہے تو وہ اس کام کو انجام دے کر ہی اس سے زیادہ قریب ہو جائے گا پھر اس کا مالک جو ہے ہوگا وہ ہر وقت اپنے نوکر کی اپنے ملازم کی اپنے سٹاف کی تعریف کرے گا اور اس کے مطال اس کی حمایت میں رہے گا اس کی طرفداری میں رہے گا کہ نہیں میرا بہت اچھا سٹاف ہے یہ ہر وقت میری مدد کرتا ہے یہ یہ ہوتا ہے قریب قربت حاصل کرنا تو اسی طرح ہم کوئی ایسے نیک آماز کریں ایسا کوئی کام کریں جس سے ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں اور پھر ہماری وہ تمام ترحاجتیں وہ پوری کر دے گا یہ معنی ہے اس کا کسی مفصل نے کسی حدیث میں یہ مطلب اللہ تعالی اس کے عامال دے کر مجھے دے گا ایسا نہیں ہے اللہ تو یہ قرآن میں یہ فرما دا ہے وَنَحْنُ أَقْرَوْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْرِ کہ ہم تو بندوں سے اس کے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں جی اللہ اپنے بندوں سے اتنی نزدیک ہے لیکن رضا خانی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تو تم تک پہنچ سکتا ہے یہ تو عقیدہ رکھو لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے ہو جائیں گے ولیوں کے پاس پھر ولی اللہ کے پاس یہ ایسا کوئی نظام اللہ نہیں نہیں رکھا ہے بخاری شریف کے اندر وسیلہ کا کیا معنی ہے ایک تو برلوی حضرات ولی اللہ کو وسیلہ بنائے ہوئے لیکن امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام حاکم یہتنے صلی اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع الندہ کہ جو شخص آذان سنتے وقت یہ کہے اللہم ربہ دی دعوت التام وسلات القائم آتی محمدن الوسیلت والفزیل اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو آپ علیہ السلام کو وسیلہ عطا فرما وسیلہ کا معنی ہے جنت کے اندر ایک محل ہے جنت کے اندر ایک جگہ ہے اس کا نام وسیلہ ہے جو عرش سے بہت قریب ہے اور یہی وسیلہ والا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے آذان کے بعد کہ اللہ نبی کو مقام وسیلہ آتا فرما تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے لیے میرے اکر شفارش حلال ہو جائے گی واجب ہو جائے گی یعنی نبی یہ کہہ رہے کہ میرے متعلق دعا کرو کہ مجھے وہ وسیلہ والا مقام مل لیا جنت میں امام مخاری نے اس کا یہ مطلب بیان کیا صحیح مسلم آپ دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں انہو سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آزان سنے اور اسی کے متعلق دوہر آئے جو معزن نے کہا آزان دوہر آئے اس کے بعد مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالی اس کے اوپر دس دفع رحمت نازل فرماتے ہیں پھر وہ میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگے میرے لئے نبی کے لئے دعا مانگے پھر آگے فرمایا کہ وسیلہ ہے کیا جیس فرمایا فَإِنَّهَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ کہ وہ ایک جنت میں مقام ہے ایک درجہ ہے ایک رتبہ ہے جو صرف آپ علیہ السلام کو ملنے والا ہے تو جو شخص نبی کے لئے دعا کرتا ہے نا وسیلہ کی تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لئے اس پر سفارش کرنا لازم ہے میں کروں گا ایک معنی یہ ہوا اور مفسرین نے وسیلہ کا جو معنی بیان کیا ہے قرب حاصل کرنے کا تو وسیلہ کو ہم یوز کیسے کریں گے اس کا مطلب دو طریقے سے نکلا ایک تو یہ کہ ہم قرب حاصل کریں گے اللہ کے حسن عمال کے ساتھ اللہ کی نزدیک کی ہم تلاش کریں گے اللہ کا مقرب بندہ بندے جائیں گے مقرب دنیا کے اندر کافر بھی ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن ایک مقرب ہے ایک گہر مقرب ہے یعنی کافر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کوسوس دور ہے آخرت میں ان کے لئے کوئی مقام نہیں کوئی رتبہ نہیں صرف جہنم کی آنکھ ہے لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے حسن عمال کے اندر اپنے آپ کو خپایا ہے لگایا ہے وہ اللہ کا مقرب بن گئے اللہ اس کو جنت میں علیہ سے علیہ مقام دیں گے یہ اور ایک معنی یہ ہے اس کا یہ معنی بیان نہیں کیا نہ کسی محدی سے بیان کیا کہ غصے آدم سے مدد مانگو یہ رضا خانی ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں چورن بیچتے ہیں منجن بیچتے ہیں اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنی حفاظت کیجئے ایسے ڈاکووں سے یہ ہمارے متعلق شیئر پڑتے ہیں کہ چوروں کی رخوالی ہے چوروں کی رخوالی نہیں یہ روٹی سیکھنے والوں کی دھوکانے چل رہی ہیں میں رضا خانیوں سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے پہلا سوال یہ ہے کہ تم لوگ جو وسیلہ سے مراد لیتے ہو ولیوں سے مدد مانگنا اس کو اللہ اور اپنے درمیان حائل کرنا یہ تم لوگ مراد لیتے ہو کہ ہم ولیوں سے مانگیں گے اللہ ہمیں دیں گے پہلا سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے یا نہیں ہاں یا نا میں جواب دینا اگر تمہارا جواب ہے ہاں تو پھر اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے بلا ججگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اگر تمہارا جواب نا میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدلت کو تم نے کمزور کر دیا اللہ کی ذات میں تم نے نقص پیدا کر دیا میرا دوسرا سوال یہ ہے رضا خانیوں سے کہ تم جو وسیلہ سے مراد ولی اللہ کو لیتے ہو اور ولیوں سے مانگتے ہو درگاہوں پہ جا کر میرا سوال یہ ہے کہ غوثِ آزم پیرانِ پیر شیخ عبدالقادی جلانی رحمتاللہ یہ کس سے مانگا کرتے تھے یہ اپنی حاجت کس کے سامنے رکھتے تھے یہ اپنی دعائیں کس سے مانگا کرتے تھے یہ میرا سوال ہے اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ وہ بھی وسیلہ کے اوپر عمل کر کے اپنے پیر سے مانگتے تھے تو تو تم کیوں ان سے مانگ رہے ہو جب انہوں نے اپنے لئے دوسرے سے مانگا ہے دوسرے پیر سے مانگا ہے تو تم مین پیر تک پہنچو اصل پیر تک پہنچو اور اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے تب تو تم اپنے پیر کے رستے پہ بھی نہیں ہو اپنے پیر کے طریقے پہ بھی نہیں ہو جو اپنے لئے خود اللہ سے نزدیکی تلاش کر رہا ہے تم اس کے پاس جا رہے ہو تو جو شخص مانگ کر اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اگر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کبھی قرآن میں کہا یا حدیث میں آپ علیہ السلام نے کبھی کہا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مت مانگنا اللہ تمہیں نہیں دیں گے تمہاری برائیوں کو دیکھ کر تم پر عذاب دیں گے ہر جگہ آیتوں میں دیکھئے حدیثوں میں دیکھئے ہر جگہ اللہ فرماتے ہیں خود رہو نہیں اسیجب لگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ مانگو بچ میں وسیلہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہر آدمی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ کر مقام اور رتبے پر فائز ہوا ہے جنہوں نے وسیلہ کا چکر رکھا وہ پسیلہ میں پیسل گئے وہ تو یہ میرا تہوتہ سوال یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے آیت نازل کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی ماغیں یہ تو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نماز میں اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں رضا خانی بھی یہی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ان کے لئے بھی یہی نکلتا ہے کہ بھائے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی ماغیں گے تیری ہی عبادت کریں گے تو تم قرآن کے اس آیت کے بالکل خلاف عمل کر رہے ہو میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کافروں کا جو عقیدہ تھا کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم اپنے دیوی دیوتاوں سے ماغیں گے تو وہ ہمارے معبود سے مانگ کر ہمیں عطا کریں گے تب ہی تو قرآن نے کہا سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کافروں کا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں والذین اتخذو من دون ہی اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا لیا ہے ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَةٍ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ان سے اللہ کے قریب ہونے کا ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا ان کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں یہ کافروں کا عقیدہ تھا یہی عقیدہ آج سیم تو سیم رضا خانیوں کا ہے جو کافروں کا عقیدہ ہے تو میں نے کبھی کہا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ رضا خانی اور کافر اور مشرق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ان کے عامال کے اندر ان کے عبادتوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو کام کافر کرتے ہیں وہ یہ کام رضا خانی کرتے ہیں ہے دونوں مشرق بس یہ فرق ہے کہ وہ کافروں کی جماعت میں وہ مشرق ہے یا مسلمانوں کی جماعت میں یہ مشرق ہے دونوں جماعت کے اندر مشرق ہے تو امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ رضا خانی کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے گمراہ لوگوں سے بچائیے اور قرآن و سنت کو فالو کیجئے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اکابیرین اور علماء حق سے رجوع کیجئے ان سے سوال کیجئے ان سے معلومات لیجئے جانکاری لیجئے ان کے منجنوں میں مت آئیے یہ آپ کو الجنوں میں الڈھا کر رکھ دیں گے رضا خانی جس طرح سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میرا دعویٰ ہے اور اگر میں قسم خواہ کر کہوں تمہیں یہ حانیس نہیں ہوں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں دھوکہ دے رہے ہیں وسیلہ کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں اور اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں وسیلہ کے کیا معنی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کی آیت نازل کر کے کیا فرمایا ہے اور مفسرین نے صحابہ کرام نے حضرت مجاہد حضرت ابو وائل حضرت ابن زید حضرت قطادہ ان تمام مفسرین نے کیا اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے ہم آپ کو بتائیں گے علماء بن قصیر رحمت اللہ علی المتوفہ سن سات سو چونتر ہجری انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ وسیلہ قرب کا نام ہے وسیلہ حسن اعمال کا نام ہے وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے نہ کہ ولی اللہ سے مانگنے کا نام ہے یہ تفسیر مگارک اٹھا کر دیکھ لیجے تفسیر تبری اٹھا کر دیکھ لیجے تفسیر ابن کسیر تفسیر ابن جریر تفسیر عثمانی اٹھا کر دیکھ لیجے تفسیر بیان القرآن اٹھا کر دیکھ لیجے احکام القرآن اٹھا کر دیکھ لیجے تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ وسیلہ کے معنی قرب کا ہے نزدیکی کا ہے اور مقرب بننے کا ہے یہ رضا خانی جو منجن آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس کے بعد ہم علمی دلائل میں ان کا آخری دن ہوگا علمی میدان میں رضا خانیوں کا آخری دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہدایت دے اور علماء حق قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے